سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے ہم نے سب نے ملک کو کیا دیا ترقی کے بجائے ہم تنزولی کی جانے کیوں گامزن رہے ہمارے ساتھ آزاد ہونے والا بھارت ہم سے آگے کیوں نکل گیا بنگلہ دش نے ہمیں کیوں پیچھے چھوڑ دیا وہ ملک جنہیں ہم کرزہ دیتے تھے آج ہم ان کے آگے جھولی پھلانے پر آخر کیوں مجبور ہیں تعلیم نظام تھپ ہے اسپطال میں موت بک رہی ہے جو چاہتا ہے منمانے دام وصول کرتا ہے کوئی روکنے والا نہیں ہے طاقتور کیلئے لہدہ قانون ہے اور انصاف ڈھونڈنے سے نہیں ملتا ہے اٹھاریمی ترمیم کے بعد جو زیادہ تر اختیارات آپ کو پتہ ہے وفاق سے صوبوں کو منتقل ہو گئے لیکن گووننس اور بھی کمزور ہو گئی نہ نرخ مستحقم رہ سکے نہ ہول سیلرز کو کسی دائرہ کار میں لائیا گیا جو ریٹ حکومت ہے کرتی ہے گہاک کو اس سے دگنی کی مددہ کرنی پڑتی ہے لیکن ہے کوئی پوچھنے والا جواب سیدھا سا کوئی نہیں اب جبکہ ملک کرزوں میں بری طرح سے جکڑا ہوئے اور پچھلے کرز کو چکانے کے لیے نیا کرز لیا جا رہے اب ایسے میں پاک فوج کا مشہد کو مضبوط بنانے کا عظم نہائیت خوش آئند ہے اچھا پاکستان تو ہمیشہ سے ہی مادنیات اور قدرتی وسائل کے ذکائر سے مالا مال تھا اور پچھتر برس بعد اب کہیں جا کر ان سے فائدہ اٹھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں میری کھیتوں کی مٹی ملال یمن کا کب سے سنتے آ رہے ہیں اللہ نے چاہا تو اب اسے حقیقت بنتے ہم دیکھیں گے اچھا شمالی بزرستان کے علاقے محمد خیل میں کوپر مائننگ پروجیکٹ مستقبل میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے یہ بات کافی حوصلہ افضائے کہ پچھلے دنوں چھے سے آٹھ ٹریلین ڈالرز کے جو مادنی ذکائر ہیں ان کا تخمینہ لگایا گیا ہے اور مادنیات ہی نہیں ذرات بھی پاکستان کو بے پناہ اقتصادی فائدہ فرام کرنے کے صلاحیت رکھتی ہے سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جسے آئی ایس ایف سی کہا جا رہے ہیں اس میں ملک میں جو سرمایہ کاری ہے اس کے فروغ کے لیے اہم روڈ میپ ہے اور خلیجی ممالک اور چین کی سرمایہ کاری سے پاکستان کا جو معاشی منظر نام ہے یہ کنی طور پر بدل رہا ہے اب سرمایہ کاری کے لیے چین کے بعد سعودی وقت بھی پاکستان آنے پر تیار ہے چینی کمپنیز نے سی پیک میں تیس ارب ڈالر سے زیاد کی جو سرمایہ کاری ہے وہ کی اور آپ کو بتا ہے پاک چین دوستی کے لیے نئے دور کی بنیاد بھی ہے سی پیک منصوبوں کے جو دوسرے مرلے میں اگر ہم بات کریں تو گرین کوریڈور انویشن آئی ٹی کوریڈور اور خصوصی اقتصادی زون جیسے جو بڑے منصوبیں ہیں وہ شروع کیے جائیں گے اچھا ہم نے ریکوڈک کی باتیں سنی آفشور تیل نکالنے کی خوش خبریاں بھی سنی لیکن کیا اس بار یہ تو تمام باتیں ہیں یہ حقیقت بننے جاری ہیں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موزیز محمد سینر تذیہ کار رانا مو بشیر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے اور بول نیوز کے اینالیسٹ اسامہ غازی اور مضمیل شاہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے آپ دونوں کی اجازے سے میں رانا مو بشیر صاحب سے شروع کرنا چاہوں گی رانا صاحب 75 سالوں میں آخر کیا رکاوٹے رہی یہ جساں ریکوڈک بلوچستان ہو سندھ میں کوئلے کے زخائر ہو یا کے پی کے کی جو مادنیات ہیں ہم کیوں کچھ نہیں کر پائے ملٹپل ریزنز ہے اس کے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں میرے خیال میں وہ بتانا بہت ضروری ہے ایک تو یہ کہ یہاں پہ جو بھی آیا سیریسنس نہیں تھی سیریس نہیں تھا اور اس کی جو اٹینشن تھی فوکس تھا زیرو ان جو کیا ہوا تھا وہ کئی اور کیا ہوا تھا سو اس میں ایک تو یہ ڈیلے کرتے رہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ کسی پہ اعتبار نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھی آتا رہا اس پہ اس کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور ویری رائٹلی اس کو شک کی نظر سے اس لیے دیکھا جاتا تھا کہ وہ کوئی نہ کوئی چکر چلانے کے چکر میں ہوتا تھا سو وہ ان چیزوں کو رکھتے ہوئے ذہن میں یہ ساری چیزیں ڈیلے ہوتی رہی اور اینڈ ریزلٹ یہ نکلا کہ عوام نے سفر کیا ٹھیک ہے ہم لوگوں نے سفر کیا آپ نے سفر کیا ٹھیک ہے لیکن یہ جو سیریسنس شو کی گئی ہے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ پچھلے ایک سال میں ایک سال میں تقریبا ہر ہفتے ایوری ویک یہاں پہ پڑی والے بیٹھ کے جو بزنس ٹائکونز تھے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر ان سب کو بٹھا کے ایک سال کی یہاں پہ برینسٹرومنگ کے بعد یہ سارا پلان سامنے آیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں جناب کہ یہاں پہ یو اے ای سے کمپنیز آگئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ قطر انویسمنٹ شروع کر رہا ہے ایران شروع کر رہا ہے اور سعودی عربیا شروع کر رہا ہے آپ نے بڑی اچھی یہاں پہ پوائنٹ آٹ کی چیز کہ وفت جو ہے سعودی عربیا کا بھی آ رہا ہے اور اس میں یہ کوئی چھوٹا موٹا وفت نہیں ہوگا سعودی عربیا کا یہ بھی ذرا یاد رکھئے گا اور یہاں پہ ہر بندہ یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ یہ ریڈ ٹیپزم جو تھا جو یہاں پہ جو ایک کسی نے بھی یہاں پہ انویسمنٹ کرنی ہوتی تھی تو اس کو دو دو سال لگ جاتے تھے این او سیز کی برمار تھی یہاں پہ اور ہر ہر بندہ نے دکان کھولی ہوتی تھی کہ ایک این او سوی کے ساتھ اتنی رشوت وہ ساری چیزیں اب آپ کو ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گی اور انویسمنٹ جو ہے یہاں پہ آئے گی اور انویسمنٹ جو ہے یہاں پہ آئے گی تو سکائی is the limit for پاکستان and the credit goes to پنڈی اسامہ میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی ایک تاثر اسامہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ عوام کے ذہنوں پر کہ یہ جی کہ کوئی بیرونی طاقتیں ہیں جو ہمارے ان قیمتی ذخائر کو استعمال نہیں ہونے دیتی ہیں اب یہ بات لوگوں کے ذہن میں کیسے آئی کس نے ڈالی یہ بھی ایک سوال ہے اور اس میں کیا حقیقت ہی کیا فسانت حضر روشنی ڈالیے گا آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اتنا اداروں کے درمیان ٹکرا ہو رہا ہے کہ کوئی بھی development کا کام سوچا جاتا تھا ہوئی نہیں پاتا تھا ابھی بھی یہ جو ایسا ایف سی کی بات کی جا رہی ہے اس میں رول فوج کا اسی لیے کہ کئی ممالک جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی گورنمنٹ کا تو پتہ ہی نہیں لگتا کون ہے کون نہیں ہے اس لیے جناب فوج بیچ میں آئے گی تو ہی ہم اس میں کوئی investment کا سوچیں گے ورنہ افتخار چودری صاحب نے ریکوڈک کے ساتھ جو کیا تیس تیس ہزار روپے میں شاید لیسنس مل جاتا تھا آپ کو یہ جی آپ سین جی سٹیشن گھولنے تو ہم نے بڑے بدردی سے استعمال کیا تو یہ زخائر پاکستان جب بنا تب سے الحمدللہ موجود تھے لیکن کو نکالنے کے لیے آپ کو ایک stability چاہیے ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ ہوگا ابھی دیکھئے نا کتنے billion ڈالر کا ہمیں جرمانہ ہو گیا تھا اس سے پھر اللہ اللہ کر کے ہم نکلے تو پھر وہ جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں وہ ڈر جاتی ہیں کہ ہمارے پاس تو وہ صحیحیت ہے نہیں ہم آج بھی چین کے اس لحاظ سے محتاج ہیں کہ ہم نے اگر نوکلیر پاور پلانٹ لگانا ہے مجلی کے لیے تو ہم کلیبریشن لگائیں گا اس میں کوئی بڑی جی بات نہیں ہے سعودی عرب نے بھی تیل کے جس کے پاس خزانے تھے کوئی سعودی عرب پاس کوئی تکنالوجی نہیں تھی مگر پھر سعودی عرب نے کیا کیا کمپنیز کو بلایا کیا پھر آج سنسٹر نے آنرشپ لی آج دنیا کی سب سے بڑی آئیل کمپنی آرام کو سعودی عرب کے پاس ہے اور اس پر وہ بیس کرتے ہیں لیکن آپ اس کو اپنے اپنے آپ کو ڈائی فرسی فائی کر رہے ہیں کیونکہ آئیل کی کانومی سے نکلنا ہے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس نوجوان ہیں ان کو ہم نے آئی ٹی میں کس طرح سے لے کر آنا ہے کس طرح ہم نے ان کو ایڈوکیشن میں لے کر آنا ہے اور یہ جو مائننگ وغیرہ ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمیں سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے ہمیں اس میں انویسمنٹ کی ضرورت ہے ہمیں امن و امان کی ضرورت ہے اور پھر ہم اس کو اس پر ٹو پوٹینچل کو آگے لے کر چلیں گے اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا مگر اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں پر ایک پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے دس سال ملک نے اس نظام کے ساتھ چلنا ہے جب تک ہمیں یہ واضح نہیں ہوگا تو پھر بہت سی رکاوٹیں اس کے بیچ میں آ سکتی ہیں مزمیل آپ کی طرف آنگی اسامہ نے جو پوائنٹ آٹ کی چیزیں دس سال کے حوالے سے رکاوٹوں کے حوالے سے آپ اگری کرتے ہیں اس چیز بلکل جس طرح سے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی کی انہوں نے بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کسی بھی ایکانومی کے لیے زہر کاتر ہوتا ہے اور پہلے دن سے جو سٹیٹ کراف پاکستان کا راہ ہے وہ ویل فیر سینٹرک نہیں تھا انفورچنیٹلی ایک ایسی سٹیٹ بنی جس کے ہم سایہ ممالک سے کافی کانفلٹس رہے شروع سے لے کے فورٹی ایٹ کی وار دیکھ لیں آپ سکسٹی فائیو کو دیکھ لیں سیونٹی ون کو دیکھ لیں ففٹیز کے انڈر جو ہم نے کولڈ وار میں امریکہ سے کوپریشن کی اس میں فورن پالیسی مسٹیکس دیکھ لیجئے کہ اس سے ہم بائی پولارٹی کی میں ایک ونگ ہم نے چوس کر لیا اس کے ساتھ چلے گئے اس سے فائدہ تو لیا لیکن اپنی انڈسٹری ڈیویلپ نہیں کر پائے تو پہلے روز سے ریلائے کیا فورن فنڈنگ کے اوپر فورن ایٹ کے اوپر اور آج تک اسی کی جانب دیکھتے ہیں ابھی تک خوشخبری یہ ہوتی ہے کہ ایک اربڈ ڈالر آئی ایم ایف سے کرز مل گیا ہے ابھی تک خوشخبری یہ ہوتی ہے کہ کچھ پیسے جو ہیں عرض حاصل کر کے اسی طرح ریاستیں ہوتی ہیں لیکن یہاں پر انفورچنیٹلی ایک ویلفیر ڈریون ایکانومی نہیں تھی یہ ایک فورن ایڈ پہ چلنے والی سٹیٹ کی ہم نے جو ہے وہ شکل اختیار کی اور ستر سال اسی موڈل پہ چلاتے رہے اس کو ہیومن کیپٹل ہم نے باہر بھیجا لیکن اب آ کر ہم اس کو بھی ٹرین نہیں کر پائے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ سٹیزنری چاہیے ہوتی ہے آپ کو پڑی لکھی قوم چاہیے ہوتی ہے آپ نے انٹرو میں انڈیا کی مثال دی تو جو نیرو صاحب کے انڈر آئی ایٹیز بنی تھی اسی کو بیس بنا کے ان کی ایجوکیشنل ریولوشن کو آپ دیکھیں ان کی آئی ایٹی ایکسپورٹ سے اپنے آپ کو کمپیر کریں سوٹویر ایکسپورٹ سے کمپیر کریں آج سٹیٹ آف مہاراسترہ کا جی ڈی بی پاکستان سے زیادہ ہے کیونکہ وہ سوٹویر ایکسپورٹ میں بہت آگے چلے گئے مارڈنائز ہو گئے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ڈھائی کروڑ بچہ اس وقت سکولوں سے باہر ہے جو کہ آدھی پاپولیشن بنتی ہے انرولمنٹ کی سکول گوئنگ ایجوکیشن بچوں کی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنی جو تعلیم یافتہ نسل ہم نے قوم تیار کرنی تھی وہ نہیں کر پائے تو پہلی چیز تو ایجوکیشن پہ بجٹنگ کو بڑھانا پڑے گا ہمارا اب بھی تقریباً ون پوائنٹ سیون پرسنٹ جی ڈی پی کا ایجوکیشن پہ لگتا ہے جبکہ یو این نے بھی کہا کہ کم سے کم چار فیصد ہونا چاہیے تو ہمارا آدھے سے بھی کم ہے جو کہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہے اس سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو انسٹیبلیٹی رہی شروع سے ڈیموکرائٹک پروسس میں وہ چل نہیں پائی اور ستر سال ہو چکے ہیں کوئی بھی وزیر آزم پانچ سال نہیں پورے کر پایا تو ایک انسٹیبلیٹی کو بھی ختم کرنا پڑے گا انویسٹر ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر میں کسی جگہ پہ انویسٹ کرنے آ رہا ہوں تو وہاں پر یہ جو گورنٹ ہے یہ کتنا عرصہ سروائف کرے گی کیا یہ پالیسی کل کو دوسری گورنٹ ٹیک اپ کرے گی یا نہیں کرے گی تو جو بڑی قوم میں ہے چین کی مثال آپ لے لیجئے دنجو پونگ آ کر کیا کرتا ہے ایکنومک زون قائم کرتے ہیں بیس بیس سال کی پالیسی بنتی ہے تو آپ کو ایک ویجن چاہیے ایک لانگ ٹرم سٹریٹی چاہیے سعودی عرب کا ویجن ٹوانٹی تھرٹی دیکھ لیجئے وہ دوہزار تیس تک کا پلان کر رہے ہیں ٹوانٹی ایٹین سے لے کے اور ہمارا ایک سال سے اوپر پلان نہیں ہوتا سو وی آف ٹو لک بیونڈ دیس بانڈریز اور یہ جو آپ نے ایک مخلوط حکومت کہہ لیں یہ ایک ایسا تجربہ کہہ لیں ایکسپیریئنس کہہ لیں کس طرح کے ایکسپیریئنس آپ کو لگتا ہے کہ اگر آگے جا کے مخلوط حکومت بنتی ہے تو زیادہ بہتر ہوگا یا پھر کسی کو سادہ اکثریت مل جائے تم نے ماضی میں دیکھا کہ اگر ایک کے پاس اکثریت ہوتی ہے تو وہی بات کے ٹینئور بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے اور دوسری پارٹی کو بھی آنے کی جلدی ہوتی ہے تو یہ جو مخلوط حکومت کا ایک تجربہ رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر آگے جا کے جو باتیں ہونی کے سادہ اکثریت کسی کے پاس نہیں جائے گی ملی جلی حکومت ہی ہوگی تو وہ شاید یہ جو ہم ابھی بحث کر رہے ہیں کنٹینوٹی کے حوالے سے اگلے دس سال والی بات جو اسامہ غازی نے کی یا اسی بات کو سیکنڈ کیا ابھی مضمل نے تو اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے مخلوط حکومت کا جو ایکسپیرینس رہ سولہ مہینے کا آگے جا کر بھی ایسا کچھ نظر آئے تو وہ بہتری کے لیے ہوگا پہلے تو میں یہ ایک چیز کلیر کر دوں دیکھیں جو ویجن ہے نا ٹوینٹی تھرٹی فائف کا اس کے اندر گیرینٹرز جو ہیں وہ پنڈی والے ہیں ٹھیک ہے تو دائٹ ویجن is ویری مچ دیر وہ ٹوینٹی تھرٹی فائف تک کا ویجن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ کوئی اگلے کئی سالوں کا بنا ہوا ہے سو وہ ایک چیز تو بالکلیر رکھنی چاہیے ذہن میں کہ انویسٹر اسی لیے آنا شروع ہوا ہے کہ ٹوینٹی تھرٹی فائف کا ویجن انہوں نے سامنے رکھ دی ہے پنڈی والوں نے سو اسی لیے ساری دنیا جو ہے پنڈی والوں کے ساتھ کمفرٹیبل رہتی ہے اور جو بھی وزیر آزم ہو جیسے بھی جو بھی پلٹیکل سیٹ اپ ہو ان کے ساتھ آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا اسامہ نے بھی دیکھا ہم سم نے دیکھا کہ وہ پیپل ایٹ تینجرنیشنل نیول تے شائی آؤٹ وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوتے ایس فار از دا انویسپنٹ اس کنسرن بہت سے اس میں لبی بحث ہو سکتی ہے بٹ دینگیر اس پرٹیکلر کیس ٹوینٹی تھرٹی فائف کا ویجن یہاں پہ موجود ہے اسی کی میں بات کر رہا تھا اگر وہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور ابھی تک جو ہمیں سامنے آئی ہیں چیزیں ایک ماہ کے اندر اندر اس میں یو اے ای کی انویسپنٹ آ رہی ہے آپ نے بڑا رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سعودی عربیہ کا ڈیلیگیشن آ رہا ہے اور اس کو میں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ڈیلیگیشن ہوگا کچھ چھوٹے لیول کا ڈیلیگیشن نہیں ہوگا جو انویسپنٹ کرنے آئے گا اور یہاں کی انویسپنٹ سعودی عربیہ میں بھی ہوگی یہ بھی یاد رکھئے گا اچھا اب یہ بات آگے ذرا تھوڑا سا چلتے جو آپ سوال کر رہی ہیں کہ یہ مخلوط حکومت دیکھیں ہونا یہی ہے بننا اسی طرح یہ کام کہ جو بھی آئے گا اس کے پاس ایپسولوٹ مجیورٹی نہیں ہوگی پہلی تو بات یہ ہے کہ الیکشنز جو ہے میری نظر میں مجھے جو سمجھ آتی ہے وہ الیکشنز جو ہے ہوں گے جا کے جب انڈیا میں الیکشنز ختم ہو جائیں گے اگلے سال فرسٹ کوارٹر میں تقریبا تو پھر اس کے بعد پاکستان میں الیکشنز کے بارے میں سوچا جائے گا this is my take یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ہوگا انڈیا میں الیکشنز سے پہلے ہمارے ملک میں الیکشنز پاکستان میں الیکشنز نہیں ہوتے وہ مجھے نہیں نظر آتے جو وزیر آزم ہوں گے جو بھی حکومت بنتی ہے اور جیسے بھی بنتی ہے کیونکہ میں نے کہا کہ ایپسولوٹ مجیورٹی two third majority کسی کے پاس نہیں ہوگی اسی طرح بنے گی حکومتیں مجھے جو بھی وزیر آزم آئے گا اس کا tenure پورا ہوتا وہ مجھے نظر نہیں آتا اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اگلے پانچ سال جب بھی الیکشنز ہوتے اس سے آگے جو پانچ سال ہوں گے اس میں ایک وزیر آزم نہیں ہوگا کم از کم دو تین وزیر آزم چینج ہوں گے اس میں یہ مجھے نظر آتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مخلوط حکومت ہوگی تو وہ ایک بندے کے ساتھ پانچ سال میں میرا نہیں خیال کے گزارہ ہو سکے گا اور اس میں دو تین وزیر آزم چینج ہوں گے چینج ہوں گے چینج ہوں گے چلے یہ کومنٹ کر دے رانہ صاحب یہ یہ رسولہ مہینے تیرہ جماعتوں کی حکومت رہی رانہ صاحب اب یہ رسولہ مہینے تیرہ جماعتوں کی حکومت رہی تو تھوڑی سی پر تعریف شباز شریف صاحب کی بنتی ہے کتنی جماعتیں ہیں اور انہوں نے شباز شریف صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے لیڈ کیا ان سب کو آپ ڈاک صاحبہ آپ ہی کر لیں ان کی تعریفیں میرے سے تو مشکل ہو جائے گا میں اتنا جھوٹ نہیں بوچ سکوں گا میرے لیے مشکل ہو جائے گا آپ خود تعریفیں کر دیں یا کسی اور کو کہہ دیں وہ کر لیں میرے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا میں ماظرہ چاہتے ہیں پیشر تو لیا نا تیرہ جماعتیں آپ خود ہی ابھی کہہ رہے ہیں نا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آگے جائے کے مخلوط حکومت ہوگی اگر اسی قسم کی مخلوط حکومت دیکھتے ہیں تو ایک وزیراعظم کا ٹکنا بڑا مشکل ہوتا ہے میں نے اس کانٹیکس میں بات کی کہ پھر سولہ مہینے شباز شریف صاحب کو پھر آپ کریڈٹ دے رہے ہیں اس بات کا آپ کی بات میں سے میں نے بات نہیں کر دی نہیں اگر آپ چلیں یہ مضامل سے پوچھ لیتے ہیں مضامل چلیں میں آپ کی طرف یہی سوال لے کر آ جاتی ہوں دیکھیں اس میں تو جس طرح سے آپ نے کہا پریشر لینے والی بات اب ایک چیز یہ ہے کہ شباز شریف صاحب نے اتنے کرائسز میں آکے تحریک انصاف کی حکومت کے سارے بلنڈرز کو اپنے سر پہ لے لیا اب اس کی آپ تعریف کرنا چاہیں تو بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اس کو پولیٹیکل سوسائیڈ کہیں تو تب بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کیونکہ اس کا ریزلٹ کیا نکلا کہ وہ سارا جو بیانیاں پہلے تشکیل دیا تھا اس کو اپھول نہیں کر پائے وہ بیسکلی تو یہ دس ہیس ٹو بی سین کرٹیکلی اس ویل کہ اگر انہوں نے گورنمنٹ لی ہے بے شک اس کو سنبھالنا was near to impossible جس میں تین چار سٹیک ہولڈر ہیں ہر کسی کی اپنی سے ہے ڈیڑھ سال کا عرصہ ملا ہے اس سے پہلے جو ایکانومی جس سٹیٹ کے اندر ان کو ملی کہ پیٹرولیم لیوی کو ریورس کیا ہوا ہے دس سو روپے سبسیڈی دے کے چلے گئے ہیں سابق وزیر آزم اور آئی ایم ایف کا پروگرام بھی دیل ہو چکا ہے تو اس میں آبویسلی اٹ ویری ٹف لیکن اب پولٹکس کا جو بینچ مارک ہوتا ہے وہ صرف انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ اچھائی برائی نہیں ہوتی اور وہ دیکھا جائے تو کیونکہ پی ایم ایل این کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی تھی کہ نہ اس گورنمنٹ کو قبول کیا جائے جو کہ کی اور اس کے بعد میں ابھی پنجاب میں ان کی پوزیشن ویک ہے تو بیسکلی تو اس کو ریٹروسپیکٹ میں دیکھنا پڑے گا کہ آیا اس کا اگلے الیکشن میں ان کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اور فائدہ تب ہی ہوگا جب نواز شریف صاحب میدان میں ہوں گے کچھ نہ کچھ ریکاوری انٹیرم گورنمنٹ کے اندر ہو جائے گی اور پھر وہ بتانے کے قابل ہو جائیں گے کہ دیکھئے جس سٹیٹ پہ ہمیں گورنمنٹ ملی تھی ہم نے اس سے کچھ نہ کچھ بہتر کیا ہے اور اسی لئے ہم سن رہے ہیں کہ وہ نگران سیٹ اپ میں اپنا آدمی چاہتے ہیں تاکہ وہ کریڈٹ لے سکیں کل کو کہ اگر نگران سیٹ اپ کے دوران کوئی بہتری ہویا آئی ایم ایف کا کوئی لانگ سنننگ اگریمنٹ ہو گیا ہے تو وہ بھی اٹلیس اس کا کریڈٹ جو ہے وہ ہمیں جائے کسی اور کو نہ جائے حفیظ شیخ کو نہ جائے یا کسی ٹیکنو کریٹ کو نہ جائے تو اسی لئے ہم نگران سیٹ اپ کے اوپر یہ ٹسل دیکھ رہے ہیں ٹاغ آف وار دیکھ رہے ہیں جو آج کل چل رہی ہے اچھا اسامہ یہاں سے ایک اہم سوال نکلتا ہے کہ ایک جانے مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ جی ہم نے ریاست کے لیے اپنی سیاست جو ہے وہ بقاعدہ تباہ کر لی سیاسی خودکشی کر لی ہماری سیاست کو نقصان پہنچا تو دو سوال اس میں سے نکلتے ہیں ایک یہ کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ انہوں نے جب حکومت لی تھی اور مضمبل نے بڑے اچھے طریقے سے سارا یہ تجزیہ دیا تو اگر ان کو لگتا ہے کہ سیاسی خودکشی تھی تو ظاہری بات ہے اب اسی سولہ مہینے کی پرفارمنس پہ جا کے آگے ووٹ ملے گا تو جو ٹائم اگر مل جائے گا چلیں ہلکا بندیوں کو اس کا کریڈٹ دے دیں یا جو وقت مل جائے گا آٹھ سے دس مہینے بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے جا سکتا ہے اس کا نون لکھ کتنا فائدہ لے سکی گی اس خلاق کو کتنا پر کر سکے گی یہ جو اسپیشلی سولہ مہینے اور جس کو خود وہ کہہ رہے ہیں کہ رب ہم نے حکومت لیتی سیاسی خودکشی تھی کچھ تھوڑا بہت فائدہ ہو سکتا ہے لیکن کو کسی نئے بیانی کے ساتھ آنا پڑے گا کیونکہ جو میاں شہباز شریف یا نواز شریف صاحب کا تھا کہ پرفارم کرتے ہیں کچھ چیزیں آگے لے کر جاتے ہیں سولہ مہینے میں تو بلکل ان کا برباد ہو کر رہا گیا ووٹ کو عزت دو کا تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب تو لوگ یہ بات کر رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ جی وہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں جی اب ہمیں اگر موقع ملا ہم بڑا تقدیر بدل دیں گے تو لوگوں نے کہا جی تین دفعہ وزیراعظم بنے آپ نے اپنی اولاد کی تو تقدیر بدلی اب چوتی دفعہ پھر آپ کسی اور کی کیسے بدل دیں گے تو تین دفعہ تو آپ نے وہ جو کیا سو کیا اب جس طرح ایک تو رانہ بشری صاحب مارے سینئروں نے بڑی خوبصورت بات کی دیکھئے ان کا ایک بیجن ہوتا ہے ان کو اندر کی خبر بھی پتا ہوتی ہے پاکستان کی تاریخ بھی سامنے رکھے اب جو بات ٹوینٹی تھرٹی فائیو کی کی جا رہی ہے بڑی زبردست بات ہے لیکن اسی میں دیکھیں نا رانہ صاحب نے جو بات بتائی ہے اس میں ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ کے ایٹ اگر سیٹ اپ ہے وہ پتہ نہیں کتنا عرصہ چلے گا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ہم کوئی سکول بھی کھولیں کوئی کاروبار کریں کوئی یونیورسٹی بنائیں کوئی بھی کام کریں زندگی میں تو ایک پیٹرن ہوتا ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اس کے مطابق چلیں گے کوئی آرکٹیکچر ڈیزائن ہوتا ہے جس طرح ہمارا آئین ہوتا ہے ہم نے اس کو روند کے رکھ دیا نوے دن والا معاملہ الیکشنز کا وہ فارغ ہو گیا کیرٹیکر میں کون آئے گا ابھی آج دیکھیں ہم کیا خبر ڈسکس کر لیں جی پشاور کی کابینہ جی اڑ گئی جی یہ ہو گیا وہ سارے اپنے بندے تھے اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اس کے بعد بھی رانہ صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ دو سے تین وزیراعظم آ سکتے ہیں اگلے یعنی ایک ٹھینے اور میں تو وہی سٹیبلٹی پھر کس طرح سے آئے گی پلٹیکل اونرشپ کس طرح سے آئے گی ہم سب کچھ یہ تو نہیں کر رہے کہیں کہ ایک ادارے پر ہی بوز ڈال دیں کہ وہی سارا کچھ ہی لے کر چلے جی سارا ملک لے کر چلے تو اس میں پھر مسائل آ سکتے ہیں جہاں تک بات ہے ان کے پرفارمنس کی شہباز شریف صاحب میری نظر میں ورس پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی ایک پیمانے پر بھی اگر تو آپ کہتے ہیں جی انہوں نے آخری دن جاتے جاتے ہیں بھی اپنی پروپٹی ریلیز کروا لیں تو بہت اچھی بات ہے اپنے کیسز ختم کروا لیں یہ بڑا زبردست ہے جناب تو سیاست انہوں نے اپنی شاید بولی لیکن انہوں نے اپنا مال ضرور بچا لیا ہے اور جہاں تک بات ریاست کی نہیں تو اس کی ان کو کبھی فکر میرا نہیں خیال کہ کبھی اتنی تھی وہ صرف اس لیے تھے کہ ہاں جی کوئی پانٹمنٹ ہو جائے گی ہم بڑے مشکل میں ہیں یہ پی ٹی آئی جو ہے اس کو بھی فارق کرنا ہے اپنے کیسز ختم کرنے وہ سب کر لیا اور جب وہ ہو گیا تو ہم نے نیاب میں دوبارہ دیکھا جی تیس دن کے لیے ہے تو وہ صرف کوئی اس طرح کا پلٹیکل ویجن ان کا نہیں تھا جو کرنے آئے تھے کافی حد تک انہوں نے کام کر لیا چلیں میں آپ کو دوبارہ موقع دیتے ہوں مجھے بریک کا کہا جا رہے ہیں تینوں میں موجود ہیں ملاقات ہوگی شورٹ بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اچھا میرے ساتھ رانا مبشر صاحب مزمل اور اسامہ غازی تینوں مہمان موجود ہیں رانا مبشر صاحب میں آپ کے طرف آنا چاہوں گی رانا صاحب ہم نے 2035 کی بات کی تھی ایک روڈ میپ ہوتا ہے ایک پلان ہوتا ہے یہ بڑی اچھی بات ہے بڑی اہم بات ہے اور جب روڈ میپ کلیر ہوتا ہے پلان کلیر ہوتا ہے آگے جو قسمت میں ہوگا وہ تو ہمیں نہیں پتا ہوتا پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن اٹلیس آپ ایک روڈ میپ رکھتے ہیں کہ جو 2035 تک جو پلان ابھی بتایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو فورن انویسٹر ہیں ان کا ٹرسٹ لیول جو ہوتا ہے اعتماد کا جو لیول ہوتا ہے وہ بھی بڑھتا ہے انویسمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے ایک اور سوال یہ بڑا ذہن میں آتا ہے کہ سعودی عرب قطر متعدہ عرب مہارات یعنی جس طرف سے بھی پولیسیز کے تسلسل کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فوج سے ہی گیرنٹی مانگی جاتی ویسے بھی دیکھا جائے ہماری جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ہماری جو حکومت ہیں ان پر اعتماد کا فقدان کا اظہار کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھاتی ہے دیکھیں بڑی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ اگر پچھلے پچھتر سال سیونٹی فائی فیرز کا اگر آپ دیکھ لیں اگزامپل دیکھ لیں تو جو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی سے بندہ آیا ہے انٹرنیشنل سٹیٹ سے ملک سے جو بھی بندہ آیا ہے وہ کمفٹیبل رائے جا کے جو بھی چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے پنڈی میں اس کے ساتھ ملنے سے مل کے بڑا وہ کمفٹیبل رہتا ہے اس سے ملاقات بھی کرتا ہے کمفٹیبل بھی رہتا ہے اور وہ اس کے پاس یہ امپریشن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے پاس یہ امپریشن ہے کہ جناب جو بات اگر پنڈی سے آئے گی اس کو وہ اون کریں گے اور اس پہ اس پہ سٹک کریں گے اور اس پہ قائم رہیں گے جب when it comes to like the political system وہ کہتے ہیں یہاں پہ ہمارے لئے بڑا مسئلہ بڑھ جاتا ہے ایک تو ان کا پتہ کوئی نہیں چلتا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا آج کچھ ہو رہا ہے کل کچھ ہو رہا ہے اور وہ تھوڑا سا unsecure feel کرتے ہیں ان کے اپنی جو investment کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں now this is for the first time کہ پنڈی is saying that we take the guarantee اور جو red tapism ہے جس میں سو سو دو دو سو نو سیز لینے پڑتے تھے اور اس میں براکرسی جو ہے وہ بھی دکان کھول کے بیٹھ جاتی تھی اپنی اور ایک کسی نے investment کرنی ہو تو اس کو سالوں سال لگ جاتے تھے اس کو نو سیز ہی نہیں ختم ہوتے تھے اس کے but now ان کے لیے everything is gonna be like smooth ہم one window operation کی بات تو کرتے لیں لیکن وہ کبھی implement نہیں ہوا so this is for the first time کہ ان کے لیے جو بھی investment کرنا چاہ رہا ہے اس کو بڑی smooth sailing ملے گی اور بڑے آسانیاں اس کے لیے پیدا ہو گئی ہیں اور وہ جتنا investment کرنا چاہے کرے گا اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں یہاں پہ investment کہاں پہ ہونے جاری ہے mines yes سب کو پتا ہے یہاں پہ minerals سے بھرا ہوا ہے ہمارا ملک اب اس کو explore کرنا ہے ایک art ہے اس کے لیے تو ہو ہی رہی ہے وہ تو سب کو پتا ہے یہاں پہ investment جو ہے agriculture میں بھی ہو رہی ہے ٹھیک ہے agriculture agriculture rent جو ہے اس میں بھی investment کرنے کے لیے ساری دنیا بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ it میں and there are so many other projects اور ہر چیز میں لوگ investment کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے اور یہ آپ دیکھیں گی میں جب بار بار جو جس چیز کو stress کر رہا ہوں کہ in true spirit اگر 2035 implement ہو گیا تو یہ میں i am saying this thing again i am repeating this thing again کہ sky is going to be the limit for Pakistan اور یہاں پہ اتنا اتنا investment آ سکتا ہے کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے انشاء جائیں گے پریشان سے براد یہ ہے کہ واقعی وہ کہیں گے یار اتھے تھے بڑا کم ٹھیک ہو گیا ہے مضامل آپ کے طرف آ رہی ہیں مضامل یہ واقعی جو ایسے ایف سی کے تحتم دیکھا جائے چار شو بے ان کو کبر کیا جائے گا جس میں agriculture ہے mines and minerals ہے IT ہے اور defense production بھی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ جو فور انویسٹر ہیں وہ investment کریں گے ان کا اعتماد ون کیا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ روزگار کے مواقعے جوں گے وہ بھی کتنے زیادہ مل سکتے ہیں اگر ہم یہ مادنیات کی بات کریں مادنیات یا قدرتی جو وسائل ہیں اس سے تو مالا مال ہیں اب یہ depend کرتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے اس سے فائدہ کیسے اٹھا رہے ہیں اس کے لئے میں واقعی ایک ویجن کی ضرورت ہے اور اس پہ ہم کام کریں گے ایک روڈ میپ بھی ہے زائری بات ہے فورن انویسٹرز ہیں وہ investment بھی کریں گے جب آپ ان کے ساتھ روڈ میں آپ رکھتے ہیں اس نے 20-35 کا کہا جا رہا ہے تو وہ ہم پہ trust کر رہے ہیں اچھ اس میں ایک اور چیز ہے کہ روزگار کے مواقعے بڑے فرہام کیے جا سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اگر بلوچیسن سائٹ پہ چلے جائیں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہونر ہے جن کے پاس skills ہیں ان کو training بھی دی جا سکتی ہے بہت سے لوگ ہیں جن کو سکھایا جا سکتا ہے وہ پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ آگے جا کے واقعی بڑا اچھا ٹائم آ جائے گا اور دوسری پات ہے کہ واقعی ہمیں برگر اور پیزا اس طرح کی ہمیں ویرونی سرمایہ کاری نہیں چاہیے یہ ہم خود بنا لیں گے ہمیں اچھی چیزوں میں سرمایہ کاری چاہیے electronics دیکھ لیں mobile phones دیکھ لیں machinery دیکھ لیں ہمیں industry چاہیے industry لگے تاکہ لوگوں کو روزگار کے مواقع ملیں دیکھیں آپ نے صحیح کہا جہاں تک IT سیکٹر کے حوالے سے ابھی SIFC میں development جو شل رہی ہے میں اس کو follow کر رہا تھا میرا خیال ہے خوش آئند ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ this is the modern world all about آج کل جو دنیا بھر میں revenue یا billionaires کو آپ دیکھ لیجئے اگر ایلون مسک کا نام سنتے ہیں بل گیٹس کا سنتے ہیں وہ صرف اور صرف IT سیکٹر کے giants ہیں آج کل آپ real state سے یا conventional business سے دنیا بھر کو influence نہیں کر سکتے تو آپ کو صرف اور صرف modernization of the economy چاہیے جیسے میں نے پہلے کہا تو اگر تو پاکستان کے IT سیکٹر جس میں freelancing کی بہت بڑی industry ہے جو کہ گھر بیٹھ کے لوگ بغیر training کے اپنے بلبوتے پہ اتنا revenue پاکستان لے کر آ رہے ہیں اگر ان کو تھوڑا subsidize کر دیں کوئی incentivize کر دیں support کر دیں یا پھر ساتھ ساتھ کوئی ایسے ادارے قائم کریں جس میں freelancing کی industry کو مزید expand کر سکیں تو پھر اس سے بہترین تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آج کل development کا model ہی یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف software export سے hardware export سے آگے جا رہے ہیں بہت سے countries کی example south korea کی example آپ کے سامنے ہیں microchips وغیرہ وہ export کرتے ہیں اور 80's میں پاکستان سے بہت پیچھے تھے آج جو ہیں وہ دنیا کو loan دے رہے ہیں تو ہم اگر اسی model کو follow کریں اس سے بہترین کوئی بات نہیں ہوگی جہاں تک minerals کا آپ نے ذکر کیا تو مسئلہ یہی رہا ہے پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے minerals کی اگر ہم دیکھیں تو terrain پاکستان کی اتنی diverse ہے کہ یہاں پر آپ کو mountainous region بھی ملتے ہیں plateau بھی ملتے ہیں اور زرخے زمین بھی ملتی ہے agriculture بھی ملتا ہے issue ہمیشہ سے اس کو exploit کرنے کا اور ان وسائل کو جو ہے وہ ان کو نکال کر ہر باہر بھیجنے کا راہ ہے شروع سے recording کا معاملہ ہم دیکھ لیں اگر تو اس کے اندر بھی جو ٹھیکے دیے گئے تھے اس کی exploitation تو ہو گئی لیکن ہمارے پاس وہ industry نہیں تھی کہ ہم اس کو خود exploit کرتے تو اگر تو وہ mechanism ہم create کریں کہ ہماری reliance foreign powers میں تھوڑی کم ہو جائے اور ہم خود ان reserves کو exploit کر سکے تو پھر تو there is no looking back جس طرح سے رانا صاحب کہہ رہے ہیں لیکن اس میں صرف commitment چاہیے اور کم سے کم پندرہ سے بیس سال کی دو decades کی commitment required ہے اگر اس speed کے ساتھ اس commitment کے ساتھ seriousness کے ساتھ چلیں گے so I think there could be a bright day for Pakistan لیکن فیلال جو economic woes ہیں وہ کافی serious ہیں اسامہ آپ کی طرف آنا چاہوں گے اسامہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ جا کر یہ جو قوانینین کو سان بنایا جائے گا جیسے کہ رسول خفیتہ ہے وہ ختم کیا جائے گا شفافیت لائی جائے گی سرمایہ کاری کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا ایک سازگار جو ماحول ہے وہ فرام کیا جائے گا لیکن پھر وہی سوال کہ اب تک کچھ کیوں نہیں ہو سکا ایسا possible کیوں نہیں ہو سکا تھا اب تک اس کی وجہ یہ تھی کہ جب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہیں اور وہ یہ کہیں گے کہ جی آرمی چیف آسیم منیر صاحب نے پورا پلان دیا ہمیں کہ ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے تو اس کا مطلب ہے ساڑھے سات مہینے جب ان کو ہو چکے تھے آئے ہوئے اس کے بعد آرمی چیف آتے ہیں آسیم منیر صاحب آرمی چیف بنتے ہیں تو ساڑھے سات مہینے آپ کیا کرتے ہیں ساڑھے سات مہینے آپ نے ضائع کیے آپ کوئی پلان نہیں تھا کوئی سوچ نہیں تھی کہ آرمی چیف آیا ہے انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ کام کرو یہ اس طرح سے چلا جا سکتا ہے یہ ہم نے بیٹھ کر بنایا ہوا ہے یہ سوچا ہے ایسا ایف سی ہو آپ ساتھ آئیں بیٹھیں یہ آئی ٹی ہے یہ منیرل ہے یہ جناب ہمارے پاس ستنے خزانے ہیں اس طرح سے آپ اگریکلچر میں لا سکتے ہیں کر سکتے ہیں تو ان کے پاس تو پھر کچھ نہیں تھا یہ کس لی بیٹھے ہوئے تھے یعنی اپوزیشن میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں یہی ہمارا پلٹیکل کرائیسز یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس صرف حکومت آ جائے باہر بیٹھے ہوئے ہمارے ہوتے ہیں شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ بیٹھ کر پرویے پلانز بتا رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں نہیں وہاں صرف یہ ہے کہ ہم نے حکومت میں کس طرح آنا ہے تنقید کس طرح کرنی ہے جب ہم حکومت میں ہوں گے تو جناب پرائیوٹائزیشن کرنی ہے لیکن جب اپوزیشن میں جائیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہو جائے گا خبردار کس نے پرائیوٹائزیشن کی اور جناب یہ چاہے آپ کے چھ سو رب رپیہ اس میں لگ رہا ہے ہمارے جو سٹیٹ اونر پرائیوٹائزیشن ہیں وہ تباہ برباد کر رہے ہیں ادھر نوکریاں کر جا رہی ہیں جو بھی ہو رہا ہے اس وقت نہیں سوچیں گے تو یہ ایک مسئلہ رہا ہے دوسرا یہ جو ہے کہ دیکھیں یہ بہت زبردست پلان ہے بڑی اچھی بات ہے لیکن ہم نے سپیشل اکنومک زونز کا سنا تھا کہ جب یہ سی پیک آ رہا ہے اس میں نونلی کریڈٹ لیتی ہے کبھی زرداری سب کریڈٹ لیتے ہیں کریڈٹ آپ لیتے رہیں سب لیتے رہیں پچھلی حکومت طریقہ انصاف کی تھی وہ بھی کہتی تھی ہم بھی اس پر کام کر رہے ہیں وہ الگ بات لیکن اس پر بھی آپ توجہ دیں اگری کلچر مائننگ بہت زبردست بات ہے لیکن یہ نہ ہو کہ ہم صرف اگری کلچر ہے اور وہی بات جو ٹیکسٹائل میں ہے کہ جناب ہم فنسٹ گوڈ اس طرح کی بناتے ہی نہیں ہے بس کپڑا بنا کر دے دیا آگے اس سے بڑھیں اگری کلچر پروڈکٹ ایک چیز ہے اس کی کوئی فنسٹ جس طرح ہو رہی ہے کہ کورٹن ہی نہیں مثال کے طور پر ہم بنا کر جناب باہر بیچ دیں ہم اس کو مائننگ میں بھی دیکھیں ہم یہاں سے نمک اگر بیچ دیتے ہیں ہم اس کو آگے تک لے کر جائیں تاکہ ہم اس سے پوری طرح سے فائدہ اٹھا سکیں تو اس پر ابھی سے مجھے لگتا ہے کام کرنے کی ضرورت ہے اور پھر جو فورن انویسمنٹ کے ساتھ ہماری جو اپنی یہاں سے باہر جا رہی ہے دولت دس بلین ڈالر دس بلین ڈالر کہا جاتا ہے یو ای میں صرف ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کیے ہوئے ہیں وہاں پر لے جائے گئے ہیں تو اس کو بھی ہم پھر چینلائز کر سکیں لوگوں کے ایمنیز دے سکیں کہ آپ آئیں یہاں پر انڈسٹری کی طرف کریں اگر ہم نے یہاں پر ریولیشنل آنا ہے تو انڈسٹری کی طرف بھی ہمیں جانا ہوگا باقی شعبوں کے ساتھ ساتھ اچھا میں رانہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گے رانہ صاحب آگے جا کے ہزاری بات ہمارے تو سیاستدان ہے یہ جب بھی ووٹ لینے جاتے ہیں باگے ہزاری بات ہے نگران سیٹ اپ جب آ جائے گا پھر آگے انتخابات تو ہونے ہیں کتنا لیٹ ہو جائیں گے فیبریلی مار سننے میں آ رہا چلے کچھ لوگ کہتے اس سے بے آگے چلے دیں گے لیکن بہرحال آپ کو دوزار چوبیس میں چلے آپ انتخابات کروا دیں گے کروانے تو پڑیں گے اور ووٹ تو پھر عوام سے ہی لینا پڑے گا عوام ووٹ تب ہی دے گی تو عوام ان پر ٹرسٹ کرے گی بہت سی جو پارٹیز ہیں انہوں نے ہمیشہ جو نعرہ لگایا جو جو نعرہ جو جو پارٹی لگاتی رہی میں سب کی ڈیٹیل میں نہیں جانا جاتی سب جانتے ہیں کیا وہ اپنے نعرے کو بھی جسٹیفائی کر سکیں میرے خیال سے اگر میں سیدھا سے جواب دوں تو اس حد تک نہیں کر سکیں اگر ہم دیکھ لیں کہ ابھی جو پی ڈی ایم اتحاد بنا تھا تو سب سے پہلی بات کی گئی تھی مہنگائی کو ختم کرنے مہنگائی کو مکان ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ مہنگائی جو ہے وہ آسمان سے باتیں کرتی رہی ابھی بھی لوگ دیکھ لیں کہ آٹے کے تھیلے لینے کے لیے لائنوں میں لگے رہتے ہیں اور صبح سے کھڑے ہوتے ہیں شام آ جاتی ہے اور ان میں سے بھی اللہ معاف کرے بہت سے لوگ زندہ واپس نہیں جاتے ہیں تو عوام کا ایک کھویاوا اعتماد اگر میں لفظ بولوں تو شاید غلط نہیں ہوگا یہ کھویاوا جو اعتماد ہے عوام کا یہ سیاستدان کیسے واپس لیں گے دیکھیں ایک تو بڑی اچھی بات کی آپ نے بڑا نعرہ لگایا تھا کہ مہنگائی کو ختم کرنا ہے انہوں نے اصل میں مہنگائی کو ختم نہیں کرنا تھا وہ ہم لوگ کھلت اندرسٹرینڈ کر گئے انہوں نے بندے ختم کرنے تھے اور جو میڈل کلاس ہے بندے غریب ہی ختم کرنے پر آئے میڈل کلاس ہے وہ تو ختم ہو چکی ہے صفیت پوش لوگ جو تھے ہاں صفیت پوش جو لوگ ہیں وہ تو وہ ختم ہو چکے ہیں اب تو ایک ہی دو کلاسے رہ گئے یا تو بہت امیر ہے تو یہاں بہت غریب ہے وہ میڈل کلاس سفیت پوش طبقہ وہ ختم ہو چکا ہے اس کو الیمنیٹ کر دیا گیا ہے اور اتنی مہنگائی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں بیچ سکتے دیکھیں الیکشنز جو ہوتا ہے آپ کو بھی پتا ہے سب کو ہم لوگوں کو پتا ہے جتنے پارٹسپنٹس ہیں یہاں پہ بیسیکلی پولٹیشنز جو ہیں الیکشنز سے پہلے جو کیمپین رن کرتے ہیں وہ خواب بیچتے ہیں عوام کو جا کے خواب بیچتے ہیں جھوٹے سچے خواب بیچتے ہیں سو آپ ان دس پوٹیکلر کیس اگر جو بھی جائے گا الیکشن لڑنے کے لیے بندہ جس بھی پارٹی سے ہوگو وہ جا کے اپنے حلقوں میں اپنے بندوں کو کیا بیچے گا کیا سودا بیچے گا وہاں پہ جا کے کہ میں نے جناب اتنے پرسنٹ مہنگائی کروا دی ہماری حکومت تھی جناب ہم تیرہ جماعتیں تھی ہم نے جناب اتنے پرسنٹ مہنگائی کروا دی ہم نے ملک بچا دیا جی لیکن مہنگائی کرا دی کون who is going to buy that یہ سودا کون خریدے گا نہیں خریدا جا سکتا یہ سودا یہ نہیں بکے کا مارکٹ میں سودا کہ جنہیں ہم نے ملک بچا دیا اور جناب اس لیے ہم نے آگے لیکن ہم نے مہنگائی کرنی پڑی مجبوراں تھی ملک بچا دیا ہم نے so this is not going to sell یہ لوگ نہیں خریدے گے I am telling you اور ایک situation بنے گی اور بتا ہے اگر یہ اگر جسی طرح جس طریقے سے جیسے UAE نے chip in کیے پیسے یا ان کی جو companies ہیں which are on their toes which are coming over here in Pakistan to invest اسی طرح اگر چار چھے بہینے سال جو ہیں اگر وہ لوگ investment آتی نہیں تو پھر ایک نئی situation بن جائے گی کیونکہ یہاں پہ لوگوں کی memories تھوڑی سی short ہے پھر یہاں پہ حصل بسل ہوگا business activities ہوں گی تو پھر شاید جا کے یہ جو political parties ہیں اور اس کے بعد اگر elections ہوتے ہیں جا کے سال بعد چھے مینے بعد whatever لیکن پھر جا کے ان کے لیے کوئی آسانی شاید پیدا ہو جائے other than that کچھ بھی نہیں بکے گا اور elections میں پھر repeat کرتا ہوں انڈیا میں election ختم ہوگا انڈیا کے election جب ختم ہوگا تو اس کے بعد پاکستان میں election کے بارے میں سوچا جائے گا سوچا جائے گا this is my take میں کوئی information کی base بھی نہیں کہا this is my analysis اسامہ آپ 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 پھر سوچا جائے گا کہ آپ کب دیکھ رہے ہیں پھر لیکنے چاہیے گا جی رانا صاحب ٹھیک ہے اسامہ آپ کب دیکھ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے جو لگتا ہے طور صاحبہ کہ آئین میں جو درجہ ہے یا قانون جو بھی ہے اس کو تو ہم بھول جائیں اب یہ depend کرے گا کہ معیشت کس طرح سے چلتی ہے اگر تو معیشت کے حالات بہتر ہونے لگ گئے تو پھر یہ کریٹ اگر سیٹ اپ جو ہے اتنا ہی طویل ہوتا چلا جائے گا اور پھر اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کم از کم چھ مہینے تو ہمیں نظر آ رہا ہے اس سے کتنا آگے جا سکتا ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا سال ڈیڑھ سال دو سال کیونکہ اس کے بعد بھی گرنٹیز چاہیے ہوں گی کہ جو سٹیبلیٹی یہ لے کر آئے ہیں اس کے لئے مشکل فیصلے ہوں گے تو ان کو اگلی حکومت آ کر ضائع نہ کر دے پاپلارٹی کے لیے کہ جناب ہم آئے ہیں دیکھیں ہم یہ یہ کام کر رہے ہیں اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم بھارت کی مثال لیتے ہیں تو وہاں پر مرمند سنگھ نے جو کام کیا اس کے بعد ان کی گورنمنٹ تو چلی گئی لیکن اس کے بعد آج بھارت اسے فائدہ اٹھا رہا ہے انہوں نے جو ریفارمز کی تھی تو اسی طرح سے کوئی بھی گورنمنٹ آئی اس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو گیا پانچ سال میں یہاں پر ہوں تاکہ وہ ایک اپنے پلان کے مطابق پھر چل سکیں کہ چلیں ہم یہ مشکل فیصلے کر رہے ہیں تو ہم یہ نہ ہو کہ جو ہر حکومت کرتی ہے دوزر اٹھارہ میں کیا پھر تحریک انصاف جب ان کو پتہ لگیا ہماری حکومت جا رہی ہے تو انہوں نے کیا کہ جناب روام کے لیے کچھ ایسا رلیف کر دو وہ پھر نکلتے ٹائم لگ جاتا ہے دوزر اٹھارہ میں یہی نون لیگ نے کیا تھا تو یہ ہماری کے ہسٹری رہی ہے کہ یہ خوف ہو کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کسی وقت بھی میں جا سکتا ہوں دھڑکا لگا ہوتا ہے تو پھر وہ کوئی بھی فیصلے اس طرح کی نہیں کر پاتے دیر پا ہوں ان کو پتہ اگلی باری پھر ہمیں ملنی نہیں ہے اور پھر بھی نہیں ملتی کیونکہ وہ اس طرح کی فیصلے کو سٹیبلٹی نہیں آ پاتی تو ایک دیریکشن روچہ یہ چاہے آپ اس کو چارٹر آف اکانومی کہہ لیں یہ جو ٹوینٹی تھرٹی فائیو کا پلان ہے اس پر تمام جماعتوں کا چاہے اگریمنٹ کہہ لیں کہ جی اس کو نہیں چھیڑا جائے گا جس کی بھی گومنٹ آئی تو یہ ضرور ہمیں کرنا ہوگا ورنہ پھر ہم وہی کریں گے ایوب خان کے دور میں دس سال جناب بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی انڈسٹالیزیشن ہوئی ڈیمز بن گئے ہو گیا اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا اس کے بعد پھر واپس ہی کی طرف سفر ہو گیا ٹھیک ہے جی مزمیل آپ کا لاس کومنٹ دیکھیں اس پہ یہی ہے کہ جو کنکلوجین ساری ڈسکشن پہ وہ یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح سے ہم نے بات کی یہ جو ڈیویلپمنٹ اورینٹڈ گورنٹس ہیں ان پہ فوکس کرنا پڑے گا نہ کہ اقتدار میں آکے یہ کریں کہ کون چور ہے کون ڈاکو ہے اور پاپولزم کے تھرو ہم صرف ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہیں جو ہم نے کیا ہے پچھلے دس پندرہ سال میں ایک دھرنوں کا کلچر دیکھا سڑکیں بلوک ہونا ہے تجاجی سیاست اور اس میں صرف نعرے بازی اور ایموشن سیل کرنا تو پولٹیکل گلاس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ایک پیچ پہ آکے کوئی ایشو بیسٹ پولٹیکس کریں جو مسائل ہیں پاکستان کے ان کو ایڈریس کرنے کی بات کریں صرف اپنی اور دوسرے کی کرسی کے علاوہ کچھ اور بھی سوچیں جو کہ یہاں پر سوچا نہیں جاتا سپیسیفکلی پچھلے دس پندرہ سال میں جو ہوا ہے تو ہمارے یہاں پر جو پولٹیکس ہے اس کو ایشو بیسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جو ایشوز ہیں وہ کافی سنگین ہیں چاہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہوں جس طرح آپ نے انٹرو میں بات کی سہیت کی سہولیات کے حوالے سے ہوں دیویلپمنٹ کے حوالے سے ہوں تو جو فوکس ہے وہ دیویلپمنٹ پہ وہ عوام پہ رکھنا پڑے گا نہ کہ ایک دوسرے کے اوپر ایلیٹ کیپچر پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہے جس میں اشرافیہ اپنے پروٹوکولز پہ عام عوام کے ٹیکس کے پیسے ضائع کرتی ہے تو یہ جو کلاس ڈیفرنس ہے اس کو نیروڈ ڈاؤن کرنا پڑے گا ڈیویلپمنٹ اورینٹڈ پالیسی فارمیشن کرنی پڑے گی اور پولٹیکل کنسنسس چاہیے ہمیں اوپوزیشن جو ہے وہ دشمن نہیں ہوتی کسی گورنمنٹ کی یہ سمجھنا پڑے گا اور مل بیٹھ کے پالیسی تشکیل دینی پڑے گی تب ہی کچھ بہتر ہو سکتا ٹھیک ہے جیرانہ مبشیر صاحب اسامہ غازی اور مضمیل آپ تینوں کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کیرو سیم ٹائم سیم چینل اگر زندگی نے وفا کی دعاوں میں آدھ رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے باہت تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے